آشورہ کا جو روزہ ہے اس کو ہم کس دن رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے یہ ساری چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گی تو دیکھیں سب سے پہلا یہ ہے کہ آشورہ کا جو روزہ ہے وہ جو دس محرم کا دن ہے دسوی تاریخ جو ہے محرم کی اس کو آشورہ کا دن کہا جاتا ہے اور اس دن روزہ رکھتے ہیں تو اس دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے تو جامع تیمیزی کی ایک حدیث ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو قطادہ اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ آشورہ کا دن کا روزہ ایک سال کے پہلے کے گناہ مٹا دے گا تو ایک سال کے جو گناہ ہیں وہ چھوٹے گناہوں کا مطلب ہے مطلب صغیرہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم چلتے پھرتے روزانہ کرتے ہیں اللہ وعالم ہم کتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تو وہ سارے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ ان کو مٹا دیتا ہے ایک دن کا روزہ تو اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو ایسا شرط نہ کر رہے ہوں ایسا کچھ غلط کام نہ کر رہے ہوں آپ کی نیت صحیح ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے ایک سال کے گناہ اس دن کا روزہ رکھنے سے چھوٹے گناہ ماف ہو جائیں گے کبیرہ گناہوں کے لئے آپ کو اللہ سے توبہ ہی کرنی پڑے گی سچے دل سے اور عرفہ کا دن کا جو روزہ ہوتا ہے وہ دو سال کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو یہ ہوا اس کی فضیلت ویسے محرم کا مہینہ جو ہے وہ اپنے آپ میں ہی بڑا حرمت والا مہینہ ہے اس کو ہم کیوں رکھتے ہیں جو دس محرم کا روزہ ہے آشورہ کا روزہ ہے وہ ہم کیوں رکھتے ہیں ایسی اس دن میں کیا خاص بات ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے اور حضرت ابن عباس ان کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ آشورہ کا دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا سبب معلوم کیا پوچھا ان سے کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ایک اچھا دن ہے اور اس دن اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن جو فیرون تھا اس سے نجات دلائی تھی اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق تم سے زیادہ ہے ہم تم سے زیادہ ان کے مستحق ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور سب کو حکم دیا کہ وہ اس دن کا روزہ رکھیں لیکن پھر صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو ان کی پیروی کرنا جیسا ہو جائے گا مطلب ان کی کاپی کرنا جیسا ہو جائے گا تو اس کی حدیث مشکات و مسابی میں آتی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو وہ دن ہے کہ یہود و نصارہ اس کی تازیم کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں نو کبھی روزہ رکھوں گا تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو پھر ہم کو صرف دس محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم نو اور دس کا رکھیں اگر کسی ریزن کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے آپ نے نو کا روزہ نہیں رکھا تو آپ دس اور گیارہ کا روزہ رکھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے لیکن کوشش کریں کہ نو دس کا ہی روزہ رکھیں وہ زیادہ افضل ہے اس کو رکھنا کیونکہ حدیث میں بھی یہی ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو میں نو محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تو بہتر یہی ہے کہ نو اور دس کا رکھیں